ہم بات کر رہے تھے سمبھاگ کی اس کے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے بھوپاس سمبھاگ ریوہ سمبھاگ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ساغر سمبھاگ ساغر سمبھاگ ساغر سمبھاگ میں کل پانچ جلے ہیں ساغر پنہ دمو چھترپور ٹیکمگڑ ٹھیک اس پرکار پانچ جلے ہیں ساغر سمبھاگ میں سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے ساغر جلا ساغر جلا ساتے ساغر ساتے سات تو سات جلوں سے گھرا ہوا ہے ساغر جلا ٹھیک ساتے ساغر ساتے سات تو سات جلوں سے گھرا ہوا ہے ساغر جلا ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کونگون سے میلے لگتے ہیں تو میلے کی بات کی جائے تو دھمونی کا ارچ لگتا ہے ساغر میں دھمونی کا ارچ لگتا ہے دیوری کا میلہ لگتا ہے گڑھا کوٹا کا میلہ لگتا ہے نہ تو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے گڑھا کوٹا ساغر میں گڑھا کوٹا کا میلہ لگتا ہے دھمونی ارس ٹھیک آدمی بہت جاتا دھمال مچاتا ہے وہ دھم کرتا ہے کہاں پچکر کہیں ساغر کناری جا کر تو ساغر میں لگتا ہے دھمونی کا ارس دیورانی جڑھانی بولی بھائی نہ نکلی جانا ہے کہاں جانا ہے پچ پلان بنا کہاں جانا ہے ساغر گھومنے تو دیورانی جڑھانی کہاں گھومنے گئی ساغر تو دیوری کا ملہ ساغر دھمونی ارس ساغر اگڑھا کوٹا کا ملہ ساغر ہم ابھیاران کی بات کرتے ہیں تو مدی پردیس کا سب سے بڑا ابھیاران نورا دہی ابھیاران یہ بھی ملتا ہے ساغر میں وہی پورے دہ کو ایدی نورنا ہے یا پورے دہ کو نہلانا ہے تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا ساغر تو نورا دہی ابھیاران کہاں پر ہے ساغر جل پرپات کی بات کرتے ہیں وارٹر فال تو راہت گھر بھائی صاحب جہاں پورے دیس میں پانے کی سمسیا ہے اور پورا کا پورا ساغر مل جائے تو ہاں کے لوگوں تو راہت مل جائے گی تو راہت گھر کہاں پر ہے ساغر بھال کند کند تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پر ہم پورے ساغر کی بات کریں تو یہ اتنا بڑا کند لوگوں کا تو بھلا ہو گیا تو بھال کند بھی کہاں پر ہے ساغر یونیورسٹی وشو ودھیالہ تو مد پردیس کا سب سے پرانا وشو ودھیالہ ہے حری سنگھ گوھر یونیورسٹی حری سنگھ وشو ودھیالہ ہے جو کہ مد پردیس کا سب سے پرانا وشو ودھیالہ ہے سن 1946 میں ستھاپت ہوا تھا ساغر میں ابھی مد پردیس میں سن 2009 میں اسے کیندری یونیورسٹی کا درجہ پر اپت ہوا ہے سن 2009 میں ہری سنگور یونیورسٹی کو سینٹرال یونیورسٹی کا درجہ ٹرابت ہوا ہے اس کے بات کریں تو پردیش کا ونسپتی ویجیان کا سب سے بڑا ادھیان یونیورسٹی پردیش کا سب سے بڑا ونسپتی ویجیان بھی کہاں پر ہے ساغر میں ہے جواہا لال نہرو راج پولیس اکادمی جواہا لال نہرو راج پولیس اکادمی جا کے ایسائی اور ناوارک چکوں کی ٹریننگ ہوتی ہے ساغر میں جواہا لال نہرو راج پولیس اکادمی انیس سو چیاسی میں اس کی اصحاب نہ ہوئی تھی نائنٹین اٹی سک میں اس کی اصحاب نہ ہوئی تھی ساغر میں ہے بینہ تحصیل کے آگاہ صود میں اومان کے سیوک سے ریفائنری رگائے گئی ہے تو بینہ ریفائنری بھی کہاں پر ہے ساغر میں میں سے بھی ساغر بینہ ہمیسا ساتھ ہی میں ساغر میں بولا جاتا ہے تو یاد رہے گا بینہ ریفائنری کہاں پر ہے ساغر میں اسٹیل کمپلیکس ساغر اسٹیل کمپلیکس ساغر میں ہے یاد کیسے رہے گا اسٹیل کے جو برطن ہوتے ہیں جیسے پانی چمکتا ہے دوپ میں میں ایسے بلکل اسٹیل کے برطن بھی چمکتے ہیں تو ساغر جیسے چمکتے ہیں اسٹیل کے برطن اسٹیل کمپلیکس کہاں ہے ساغر فورنسک سائنس لیب اب بھائی صاحب ایسائیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے جوالان نہروہ کادوی میں تو سائنس لوگوں کو فورنسک کی ٹریننگ دینا اس کا پرکشن کروانا تو فورنسک لیب بھی ہمیں کہاں ملے گی ساغر میں ایرن ساغر میں صدی پردھا کا پتہم ساکش ملتا ہے سمدھر گفت کا نگر خبو اب ان کو بتا ہے مدھر پردیس میں سمدھر گفت کا بھی سامراج رہا ہے گفتر سامراج میں سمدھر گفت کا سامراج یا سمدھر گفت کا سمبند ہمیں کہاں سے پرابت ہوتا ہے مدھر پردیس سے پرابت ہوتا ہے ساغر میں سب سے پہلے ستی پردھا کے ادھی ساکش میں پرابت ہوتا ہے تو ساغر میں ایرن اویلیک سے ایرن میں کس کے ساکش ملتے ہیں سرپرسم ستی پردھا کے ساکش ملتے ہیں جو کی کہاں پر ہے ساغر منگل گری جین تیس اسطل منگل گری جین تیسے سلوی کہاں ملتا ہے ساغر میں ملتا ہے گے ہون نسندھان کی اندر یہ بھی ساغر میں ہے پیسے یہاں پہ تو اب نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہوشنگا بات پوار کھیڑا ہوشنگا بات پوار کھیڑا میں جا چکا ہے گے ہون نسندھان کی اندر سوان یوجنا ساغر جلے سے ہی پرارام ہوئی تھی سوان یوجنا ساغر جلے سے ہی پرارام ہوئی تھی تو ساغر 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 سوان یہ سوان ڈاگ والا نہیں ہے یہ سوان ہے ایس ڈابلو اے این ایس ڈابلو اے این سوان پر سکھنیو جنبی کہاں سے چال ہوئی ہے ساگر سے بندیل کھنڈ بکاس سادھی کرنڈ کا مکھیالہ بھی کہاں پر ہے ساگر میں ہمیں یہ بتاتا ہونا چاہیے ریوہ پننا بندیل کھنڈ بگیل کھنڈ چھتر پر ان سب کی بات کریں تو جازہ نام چلتا ہے ساگر کا تو بندیل کھنڈ بکاس سادھی کرنہ کا مکھیالہ کہاں پر ہے ساگر میں سماروہ کی ایسی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے مدد پہ دیس کے ایک پیسے سامارو ہے پدما کر سماروہ پدما کر جو کی پدما میں بھگوان وشنو بھگوان وشنو کہاں پر رہتے ہیں ساگر میں تو پدما کر سماروہ کہاں پر آئیو جیس ہوتا ہے ساگر میں چلی ساگر جلے کے بعد ہم بات کرتے ہیں چھتر پر جلے میں اس سے بات کی جائے تو ہمیں بہت کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بات کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے چھتر پر چھتر پر ہے خجرہو کیلئے فیمس سب سے یاد ہے اگر کچھ وہاں پر فیمس ہے تو وہ ہے خجرہو اور خجرہو کے مندروں کا نرمان کس نے کرائے تھا چندیل ونس کے ساتھ کو نے تو چندیل ونس کے جو ساتھ سکتے راجہ دھنگ راجہ دھنگ چندیل ونس کے ساتھ سکتے جنہیں بہت سارے خجرہو کے جو مندر ہیں ان کا نرمان کروایا جو ان کے پتر تھے راجہ دھنگ کے جو پتر تھے ان کا نام تھا جن سکتی ان کا نام تھا جن سکتی لوگ انہیں پیار سے جججات کہتے تھے لوگ انہیں پیار سے جججات کہتے تھے تو اسی ادھار پہ اس پرانے سمیے میں جبکہ چندل و جسہ سکھاں پہ آدھی پتھے تھا تب اس کا نام پڑھ گیا تھا جے جاک بھوکتی چھترپور کا جو پرانا نام ہے وہ ہے جے جاک بھوکتی یہاں پر لگتا ہے چھترپور میں جل بہاری کا میلا چھترپور میں لگتا ہے جل بہاری کا میلا جل بہاری کا میلا یاد کیسے رہے گا جب جل گرتا ہے تو ہم چھاتا لے کے باہر نکلتے ہیں تو جل بہاری کا میلا کہاں پر لگتا ہے چھترپور میں چھترپور کی اب ہم بات کریں تو یہاں پر چلپرپات ہیں کچھ جیسے ایک بولا جائے چھترپور سے ہم نے ایک پڑھا تھا کہ کین ندی کا اُدھا مستل کہاں پر ہے چھترپور سے بندھیانچل پربت بندھیانچل پربت میں بھی بولا جائے تو کہاں پر چھترپور تو یاد کیسے رہے گا چھاتے کے نیچے جو سیف ہوتا ہے یوکار کیا سیف ہوتا بلکل سیف پیسے کس میں ہوتا ہے کرین میں تو کین ندی یا کین پر یوجنا کہاں پر ہے چھترپور میں ہے اس کے بعد بولیں سلپگرام نہ سلپگرام کی بھی اس تھاپنا کہاں ہوئی ہے چھترپور میں سلپگرام کیسے یاد رکھے گا کہ جو سلپگلا ہے اس تھاپت تکلا ہے خجراہو کے مندر میں ہمیں دیکھنے ملتی ہے تو سلپگلا کو سب سے اچھا کاسے سلکشہ تاتھ ہوا ہے خجراہو سے تو خجراہو کے مندر کے ہمیں کیا تاتھ ہوا ہے سلپگلا کا شنگرہال ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ خجراہو خجراہو کے مندر ہمیں پتا ہونا چاہیے یونسکو میں سامل ہے نائنٹین ایٹی سکھ انیس سو چھاسی میں انیس سو چھاسی میں خجراہو کے مندر کس میں سامل ہو گئے یونسکو میں سامل ہوئے بس چھترپور میں ویسا دیکھا جائے تو بہت زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب دیلونس کے ساسوں کی رات دھانی تھی پرانا نام جیجاگ بھکتی تھا یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میلہ لگتا ہے تو جل بہاری کا میلہ لگتا ہے کین پر یوجنا ہے یہاں پر باقی ویسا ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو زیادہ نہیں ملتا ہے چھترپور میں آئی اب ہم بات کرتے ہیں ٹیگمگڑ ٹیگمگڑ کی بات کی جائے تو ہم اس کو یاد رکھ لیتے ہیں اس کی جو فیکٹ ہیں وہ آپ کے ٹیگے سے ہی یاد رہتے ہیں ٹیگمگڑ آپ جیسے بولتا ہے کی ارچہ کہاں پر ہے ٹیگمگڑ جب مہلاوں کو انچھانے لگتا ہے زیادہ ارچھانے لگتی ہیں تو ان کو ٹیگہ لگا کے سانت کیا جاتا ہے دیوی آتی ہیں تو لوگ انچھانے لگتی ہیں ارچکنے لگتی ہیں بہت زیادہ چلانے لگتی ہیں تو ان کو ٹیگہ لگا کے سانت کیا جاتا ہے تو اوچھا کا قلعہ کہا پر ہے ٹیکم گڑ اس کے بعد بولتا ہے کہ پائیو جی یا پائیو راجی جین تیز سل کہا پر ہے ٹیکم گڑ تو ہم نے دیکھا جتنے بھی جین مونی رہتے ہیں سب یلو کرر کے ٹیکہ لگائے رہتے ہیں تو پائیو راجی نہ پائیو راجی جین تیز سل بھی کہا پر ہے ٹیکم گڑ اور ہم نے دیکھا تھا کنڈی سوار کا میلا ایک میلا ہے کنڈی سوار کا میلا وہ بھی کہا پر لگتا ہے ٹیکم گڑ تو جہاں بھی ہم بڑے بڑے کنڈ میں نہانے کے جاتے ہیں تو ہاں پہ پہلے اس کی پوجہ پاڑ کر کے ٹیکہ لگائے جاتا تو کنڈی سوار کا میلا بھی کہا پر ہے ٹیکم گڑ ٹیک کبھی کیس آداد یہ ارچہ کے رہنے والے تھے کبھی کیس آداد جن کی کبھی ہم کیس آداد کی بات کریں تو میکزیمم ان کی جو کتاب ہیں اس کے پیچھے ہمیں لڑکیوں سے ریلیٹڈ سب دو کا استعمال لیتا ہے جیسے پریہ یا میکزیمم جو ورڈ انہوں نے استعمال کی ہیں وہ لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہے جیسے رسک پریہ کبھی پریہ اور ایسے مطلب بہت سارے ہیں ابھی تو ریسنٹ میں آدھ نہیں آ پا رہے ہیں تو بہت سارے کتابیں کیس آداد کی ہیں تو کیس آداد بھی کہا پہ ہے اور چھا وہی یاد کیسے رہے گا مہلائے جب ان چھاتی ہیں ہم آگے بات کرتے ہیں سرودیک تلابوں والا جلا ہے سرودیک تلابوں والا جلا ہے ٹیکمگڑ اور یہاں پہ جتنے بھی تلاب ہیں وہ سارے بیگیانی دھنسی نرمان کی گئے ہیں بیگیانی دھنسی تلابوں کے نرمان یہاں پہ تاک پر یہ ہے کہ جو تلاب ہوتا ہے مالی جی ایک تلاب میں پانی بہت زیادہ ہے دوسرے تلاب میں پانی نہیں ہے تو وارٹر لیول مینٹن کرنے کے لئے اس طریقے سے نرمان کیا گیا ہے کہ ایک تلاب کا پانی دوسری تلاب میں انڈرزاؤنڈ ہی چلا جاتا ہے خجراہوں میں ہوتا ہے نرت سماروں نہ بھارت کا یا وشو کا بول سکتے ہیں وشو کا سب سے بڑا نرت سماروں کہاں پہ رہوتا ہے خجراہوں میں بس اس سے زیادہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا ہے ٹیکمگڑ میں دیکھنے کے لئے چلیے اب ہم آگے جاتے ہیں ٹیکمگڑ کے بعد کچھ دیکھتے ہیں ہاں ٹیکمگڑ میں ایک چیز اور سوٹ رہی تھی رامائر سنگرہالہ رامائر سنگرہالہ کہاں پر ہے ٹیکمگڑ میں ہے یاد کیسے رہے گا لوگوں کے گھر میں جب رامائر ہوتی تو جیسے لوگ رامائر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ٹیکہ لگا کے بٹھائے جاتا ہے تو ٹیکمگڑ میں کیا ہے رامائر سنگرہالہ جہاں گیر محل بھی ہمیں کہاں ملتا ہے ٹیکمگڑ میں ملتا ہے جہاں گیر محل بھی کہاں ہے ٹیکمگڑ ہمیں پتہ ہے جہاں گیر اور نوگ جہاں ہزبینڈ بائیب جہاں گیر نور جہاں اب نور جہاں کے پیار میں وہ اتنا جازہ پاگل تھا کہ ہمیسہ سراپی کے ہوا انچھاتا رہتا تھا تو جہاں گیر محل بھی ہم کیسے یاد رکھ لیں گے کہاں پر ہے اور چھاں میں چلیے اب ہم آگے بات کرتے ہیں دمو جلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں نہ رانی دمینتی کے نام پر اس کا نام پڑا دمو ہمیں پتہ ہے گوڑ ساسک جو گوڑ ساسک ہے سنگرام شاہ انہی کے نام پر ہم یہاں پر ایک بہت پرانے اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے سنگرام پر نہ تو سنگرام پر کہاں پر پڑتا ہے دمو کے پاس پڑتا ہے اور جو سنگرام شاہ ہے بہت پرانے کیا ہے بولنا چاہئے کہ بہت اچھے یودھا بہت اچھے بیکتی ہے تو جو سنگرام شاہ تھے سنگرام شاہ کے پتر ہوتے ہیں دلپس شاہ نہ سنگرام شاہ ہے سنگرام شاہ کے پتر ہوتے ہیں دلپس شاہ اور ان کی بیوی پر بنتی ہے کون رانی درگاوٹی تو سنگرام پر ہمیں کہاں ملتا ہے دیکھنے کے دمو ہمیں ہمیں یاد تھا کہ دمو ہمیں جو میلہ لگتا ہے نہ کون ڈیس چوار یہاں پر لگتا ہے سواری بڑے بابا کا ملہ بڑے بابا کا ملہ نام ہی میں جس کے سبت لگا ہو بڑا بابا تو بھئی ہے بڑے بابا کیسے ہوں گے دمدار ہوں گے تو بڑے بابا کا ملہ کہاں لگتا ہے دمو ہمیں جو گیسوری نات کا ملہ کہاں پر لگتا ہے تو جو گیسوری تو کسی دیوی یا کسی لڑکی کا نام ہوتا ہے بڑے ہاں پر کس کا نام ہے جو گیسوری نات کسی آدمی کا نام ہمیں لگ رہا ہے پڑھنے میں تو جو گیسری نات ہے دی بلدے تو جو نام لڑکیوں جیسا ہو پڑھ اس کے پچھلی آدمی کا نام لگا ہے تو بہت بہت دمدار بیکتی ہوگا جو گیسری نات کا میلا بھی کہاں پہ لگتا ہے دموہ میں لگتا ہے ہم بات کرتے ہیں پردیس میں نا مدد پردیس میں سرودھیک کہیں پر یادی بالسرم کی سمجھتیا ہے بہت زیادہ بالسرمک ہے تو وہ کہاں پر ہے دموہ میں ہے تو بہت زیادہ بالسرمکہ میں کہاں پر ملتے ہیں دموہ میں اور یادی لوگوں کو بالسرم سے نکالنا ہے تبیت ان کی سمجھتیا کا نیدان ہوگا یادی لوگوں کو بالسرم کی سمجھتیا سے باہر نکالنا ہے تبیت ان کی سمجھتیا کا نیدان ہوگا تو دموہ سے پرکاسیت ہوتا تھا ایک سمجھتیا جس کا نام ہے نیدان نیدان ایک ہاں اور نیدان سے یاد کریں تو نیدان کند نیدان کنڈ بھی کہاں پر ہے دموہ میں ہے وہی اپنے یاد رکھیں گے کہ بالسرن کی سمجھتر سے لوگوں کیا پروائیٹ کرانا ہے نیدان پردان کرانا ہے تو نیدان کنڈ بھی کہاں پر ہے دموہ میں ہے پیتل کے سمانے کے لیے بہت زیادہ فیمز ہے دمو پیتل کی سمگری ان کا نرمات بہت زیادہ ہوتا ہے دموہ میں رانی درگاوتی ہے بھیارن ہے یہاں پر ہم نے یاد کیا تھا رانی درگاوتی ہے بھیارن ہے رانی درگاوتی نے آشب کھا اور اکبر کی کیا نکال دی تھی دم نکال دی تھی رانی درگاوتی ہے بھیارن بھی کہاں پر ہے دموہ میں ہے کنڈل پور جہن تیر تیسٹل ہے نہ یہاں پر کنڈل پور جہن تیر تیسٹل ہے تو جو کان میں کنڈل پہننے رہتے ہیں وہ جازہ ازار ہمیشہ دیکھیں گے ہم کہ کچھ دمدار پسنالتی ہوگی یا پھر بہت زیادہ لڑائی دھگلے والے ہوں گے دنگے پہ ساتھ والے ہوں گے تیسٹلوں پہنٹے ہیں کان میں کنڈل تو کنڈل پور بھی کہاں پر ہے دموہ میں ہے دموہ سے پرکاست ہوا تھا کرتاوے سماچار پتر نہ بالسرم سے لوگوں کو ندان دلانا ہمارا کیا ہے کرتاوے ہے تو بالسرم کی سمسیہ ہو گئی ندان کنڈ ہو گیا اور کرتاوے کیا ہے یہاں کا سماچار پتر ہے پترکار مادھا و راو سپری پترکار مادھا و راو سپری مادھا و راو سپری کا سمبند کس سے ہے پترکاریتہ سے ہے پترکاریتہ یا پترکاریتہ چھپتے ہیں پریت میں سپری پریت تو مادھا و راو سپری کا جنمیسٹر یا مادھا و راو سپری کی کرمیسٹری کہاں پر ہے دموہ میں ہے اور ہم نے بھوپال جب ہم نے بھوپال سنبھا کی بات کی تھی تو مادھا اور آؤ سپرے پترکاریتا وشفیدھالے ہم نے کہا پر دیکھا تھا بھوپال میں جبکہ مادھا اور آؤ سپرے کا جن مستل یہاں سے سمبندی تیس تھان کون سا ہے دموہ جلا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں دموہ جلا میں بہت انپورٹنٹ تو چیزیں ہمیں نہیں ملی جو چیزیں ملی لگ بھک بہت آسان تھی تو ہم نے بولا رانی دمینتی تو دمینتی کے نام پر پڑھا ہے دموہ سنگرام شاہ یہیں گے دیکھ تو سنگرام پرگھاٹی بھی ہمیں کہا ملے گی دموہ میں ملے گی دموہ میں بات کرم کی سمسیا ہے تو بات کرم کی سمسیا سے سب کو ندان دلانا ہے تو ندان کو کہا پر ہے دموہ میں اور لوگوں کو بات کرم کی سمسیا سے ندان دلانا ہمارا کیا ہے کرتب یہ ہے تو کرتب یہ نام سمچار پتر کا یہاں سے کیا ہوتا تھا پرکاسن ہوتا تھا رانی درگابتی نے آسف خا کی دم نکال دی تھی تو رانی درگابتی ہے بیہرنڈ بھی کہا پر آت ہوتا ہے ہمیں دموہ میں ملتا ہے جوگیشری نات کا میلہ بولے تو جوگیشری نات نات ہو گیا تو بڑا بابا ٹائپ کا نام لگ رہا ہے تو جوگیشری نات کا میلہ بھی کہاں لگتا ہے دموہ میں لگتا ہے اس کے بعد بولتا ہے بڑے بابا کا میلہ بھئیہ بابا لوگ تو چھوٹے ہوتے ہیں نرم سو بھوکتے ہیں پر نام ہی میں لکھا ہے بڑے بابا تو بڑے بابا کا میرا بھی کہاں پر ہے دم موہوں میں ہے چلی آگے پڑھتے ہیں پنہ جلا ہیرہ اتخانکرن کے لئے بھی سوپرسید ہے نا بھارت میں سرودی کے دکائی پہ ہیرے کا اتفادر ہوتا ہے تو وہ کہاں پر ہوتا ہے پنہ میں ہوتا ہے یہاں پر NMDC National Minerals Diamond Corporation یا National Minerals Development Corporation یہ کرتی ہے ہاں پر ہیرے اتخانکرن کا کام اور یہاں پر جو مدد کرتی ہے وہ کمپنی مدد کرتی ہے Rio Tinto Rio Tinto کمپنی یہاں پر NMDC کے ساتھ مل کر مدد کرتی ہے اور پنہ میں جی بھی اتخانکرن کا کارے ہوتا ہے وہ یہاں سے کیا جاتا ہے پنہ میں بلدیو جی کا مندر بہت زیادہ وکھیات ہے پنہ میں سب دیکھا جائے تو بہت سارے مندروں کے لئے وکھیات ہیں جیسے ہاں پر ہم بات کریں کہ بلدیو جی کا مندر ہے جو کہ لندن میں سے دیکھ بولنا چاہیے کہ مندر ہے پلانس کیتھریڈرل لندن میں ایک کوئی میوزیم ہوگا یا مندر ہوگا جو اسیت ہے وہ پلانس کیتھریڈرل کی سیلی میں بنا ہوا ہے ایسا ہی ہمارے ہاں پر کونسا بنا ہے بلدیو جی کا مندر اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنہ راشتدیان کی بات کرتے ہیں جو کہ پنہ وچھتر پجلے میں وستطروں سے پھیلا ہوا ہے اور یہ مدد پردیس کا پانچوہ ٹائگر ریزرگ ہے پنہ پاچوہ ٹائگر ریزرگ ہے یہاں سے کین ندی گوجاتی ہے تو پنہ جو ٹائگر ریزرگ ہے یہی پر ہے آپ کا پنہ میں ہے کین پنہ گھریال ابھیاران تو کین گھریال ابھیاران بھی ہمیں یہی پر برابطہ ہوتا ہے جس کی کیا ہے یہاں پہ گھریال کو سریکچر پروائیڈ کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پنہ تو پنہ مستط ہے پانڈاؤ جل پرپات پنہ مستط ہے پانڈاؤ جل پرپات ٹھیک پاسے پنہ پاسے پانڈاؤ اس کے بعد ہم بولتے ہیں گنگو ابھیاران گنگو ابھیاران بھی کہا پر ہے پنہ میں کیونکہ ہم گو کنیوند لکھتے آئے آپ کا کس میں پنہ میں تو گنگو ابھیاران بھی کہا ہے پنہ میں ایک اور میلہ ہم دیکھیں نانچانت کا میلہ تو ہم لوگ پہلے بچپن میں چھوٹے میں چندہ لینے جاتے تھے وہ کیا لکھے جاتے تھے کوپیا پنہ لکھے جاتے تھے رسید کا پچھلن تو پہلے نہیں تھا تو پنہ میں کونسا میلہ لگتا ہے نانچانت کا میلہ کہاں پہ لگتا ہے پنہ میں لگتا ہے آجائے گھر تحصیل چھتر فل کی درشتی سے پردیس کی سب سے چھوٹی تحصیل ہے ٹھیک آجائے گھر کی جو تحصیل ہے وہ چھتر فل کی درشتی سے سب سے چھوٹی تحصیل ہے اور سب سے بڑی تحصیل کی بات کریں تو منڈلا نا سب سے بڑی تحصیل کی بات کریں تو کونسی تحصیل ہے منڈلا تحصیل سب سے بڑی تحصیل ہے چلیئے بس ہاں ایک چیز اور رہ گئی تھی اس میں کہ آولاد پادک جلہ کہا گیا ہے پنہ کو اور ہمیں پتا ہے جو پنہ ہے وہ آپ کا ریوہ پنہ پتھار کے انترگرد آتا ہے جہاں بھی بہت پرانے سیلسامو پائے جاتے ہیں بہت پرانے سیلسامو ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں پہ اگر جاؤ جمین کم ہوگی یہاں پہ پتھریلی مٹی یا بنجر مٹی جاتا ہوگی تو بنجر مٹی میں اگتے ہیں کارٹے والے پیڑ تو آولاد بھی کیسا پیڑ ہے کارٹے والا پیڑ ہے تو سب سے دا آولاد پتپادن یا آولاد جلہ کے سے گھوشت کیا گیا ہے پنہ کو گھوشت کیا گیا ہے چلیئے تو آج ہم نے دیکھا ساغر سمبھاگ ساغر سمبھاگ میں ہم نے دیکھے پانچرے ساغر پنہ تمو چھترپور ٹیکنگوڑ امیر ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا چلیئے اب ہم آگری بار دیکھیں گے ایک والیار سنبھال نمتکار